کیا گجرات میں بھاچپا کے ستہ جانے والی ہے؟ جن کو لگتا ہے گجرات بھاٹی جنتہ پارٹی کا گڑھے آنکھ کھول کر اس رپورٹ کو دیکھیں گجرات میں عام آدمی پارٹی کو جان بوچھ کر پرچارت کیا جا رہا ہے جبکہ اصلی ڈھر بھاچپا کو کانگریز سے ہے راجنیتی میں جب جب گجرات کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں پردان منتری موڈی کی تصویر آتی ہے اور عموماً ہمیں لگتا ہے کہ گجرات بھاٹی جنتہ پارٹی کا گڑھے لیکن ہماری خبر کو دھیان سے دیکھیں آپ کا یہ بھرم دور ہو جائے گا دراصل بی جے پی کو سب سے زیادہ ڈر اب گجرات میں ہے یہ ڈر دوہزار سترہ میں پیدا ہو گیا تھا لیکن کسی طرح سے بھاچپا کے عزت گجرات میں بچی ہوئی تھی اس بار ویدھن سبھا چناؤں میں گجرات میں ستہ پریورتر ہو سکتا ہے ایسا ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ انیس سو پچانوے کے بعد گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے خراب پردشن دوہزار سترہ میں رہا دوہزار بارہ میں بھاچپانے اکسو سولہ سیٹے جیتی تھے لیکن دوہزار سترہ میں ننیانوے سیٹوں پر سمٹ گئی کانگریز ساٹھ سیٹوں سے اٹھتر پر پہنچ گئی ادھر بھارتی جنتہ پارٹی نے پٹیل ووٹرز کو سادھنے کے لیے ہارتک پٹیل کو اپنا پرتیاشے بنا دیا تو انہی کے ساتھ ہی رہے دلیت نیتا اور نردلیے ویتھائک جگنیش میوانی کو کانگریز نے بیدان میں اتار دیا کانگریز گجرات میں بہت اچھی استحتیم ہے ایسے میں کانگریز کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر گجرات میں بی جے پی کو مات دے دی تو اگلے ایک سال میں ہونے والے لوگ سبھا چناب میں بی جے پی کو مات دینا بہت آسان ہو جائے گا کانگریز گجرات میں بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے پیر پسار رہی دوہزار سترہ میں کانگریز بھاچپا سے ستہ چھینتے چھینتے پیچھے رہ گئی تھی لیکن اب امید دکھ رہی ہے بھلے ہی ہارتک پٹیل بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہوں لیکن پارٹی دار اندولن کے بعد پٹیل بی جے پی سے کافی حد تک بچھڑ گئے تھے اور یہی کارل رہا ہے کہ بی جے پی نونیس سب پہ چاندوے کے بعد دوہزار سترہ میں سب سے زیادہ خراب پرداشن کیا پارٹی دار کے علاوہ اگر دوسرے آکڑوں پر ہم بات کرے تو یہ آکڑے بھی بی جے پی کے لیے اچھے نہیں ہیں جگنیش میوانی کے کانگریس میں شامل ہونے سے دلت باہلے لگ بھگ پچیس سیٹوں پر کانگریس کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے گجرات میں پچیس سیٹیں مسلم باہلے ہیں اور گودھرہ کانڈ کے بعد مسلم بی جے پی سے الگ ہو چکے جس کا سیدھا فائدہ کانگریس کو ملتا رہا ہے ادھر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ساتھ آدھی واسیوں کو جوڑنے کے لیے بڑا کیم کھیلا اور دیش کے راشت پتی کو اسی سمودھائے سے بنایا تاکہ اس کا فائدہ گجرات جھارکنڈ اور چھتیس گڑ میں بھی مل سکے کیونکہ جھارکنڈ اور چھتیس گڑ میں آکڑے دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر آدھی واسی بھاچپا کے پکش میں نہیں رہتے چھتیس گڑ میں لگ بھگ تیس فیصدی آدھی واسی جہاں پر بھاچپا کو نبے میں سے چودہ سیٹیں ملے جھارکنڈ میں لگ بھگ چھبیس پرتشت آدھی واسی جہاں پر اکیاسی میں سے چھبیس سیٹیں ملے آدھی واسی ووٹ گجرات میں لگ بھگ راجلی تک پارٹیوں کے بھوش کو نردھارت کریں گے اس ووٹ پر بی جے پی کی سب سے زیادہ نظر ہے اس کے لیے کئی ہتھکنڈے بھی اس کی طرف سے آزمائے گئے کانگریس کو آدھی واسی بہولے علاقے میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا تو وہی مسلم ووٹ بھی اسے جم کر ملے خیر اب یہ آٹھ تاریخ کو پتا چلے گا کی کس کے سر پر تاج ہوگا اور کون برباد ہوگا نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار